لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین و لعنت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الققدة من لسانی یفقه قولی اما بعد و فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت بزعت منی صلوات حجد محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی اختصار کے ساتھ دامن وقت میں بنجائش نہیں ہے نہایت ہی معذرت کے ساتھ جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا حصہ ہے جز کا مطلب کیا ہے جز یہ ہاتھ ہمارے جسم کا جز ہے یہ آنکھیں ہمارے جسم کا جز ہیں یہ زبان ہمارے جسم کا جز ہے یہ کان ہمارے جسم کا جز ہیں کیا اسی طریقے سے حضور نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے جز اگر الگ کر دیا جائے ہاتھ کٹ گیا تو الگ ہو جاتا ہے پھر وہ جز نہیں رہتا پیر اگر الگ کر دیا جائے تو الگ ہو جاتا ہے کٹ دیا جائے تو الگ ہو جاتا ہے جز نہیں رہتا اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فاطمہ میری زبان یا فاطمہ میرے کان یا فاطمہ میرا ہاتھ یا فاطمہ میرا دل نہیں فاطمہ میرا جز ہے یہاں مراد یہ جسمانی آزا نہیں ہے جسم کے جز ہو سکتے ہیں لیکن روح کے جز نہیں ہو سکتے روح کے حصے نہیں ہو سکتے روح کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے فاطمہ تو بس اتم منی فاطمہ میری روح ہے فاطمہ میری جان ہے فاطمہ تو بس اتم منی فاطمہ میرا حصہ ہے جناب فاطمہ جن کی شخصیت اہلِ بیت میں ایک مرکزی شخصیت ہے جن کی ہستی اہلِ بیت میں ایک مرکزی ہستی ہے کہ جہاں چاروں طرف سے اسمت کا حصار ہے آئے تطہیر پردہ کھچے ہوئے ہیں سداقت تواف کر رہی ہے عظمت آستانے پر زندہ ریز ہے فاطمہ جس وقت ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھی جناب فاطمہ کے اوپر انہوں نے مختلف عنوان کلاش کیے میں اس کتاب کو کیا عنوان دوں اس کتاب کا عنوان کیا رکھوں فاطمہ اور عبادت فاطمہ اور زہد فاطمہ اور تقوی فاطمہ اور سخاوت فاطمہ اور ولایت جتنے بھی موضوع تھے انہوں نے کہا جتنے بھی موضوع ہیں یہ سب محدود ہے فاطمہ کی شخصیت لا محدود لہٰذا اس کو نام کیا دیا جائے لہٰذا ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کہ اب آخر میں بس یہی سمجھ میں آیا کہ فاطمہ فاطمہ ہے اے سلام آب بھیج دے محمد والے محمد فاطمہ فاطمہ ہے اور انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان دیا فاطمہ فاطمہ حقیقت یہی ہے کہ جناب فاطمہ نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے جو پیغمبر کی زندگی کا نہایت سب دور سن پانچ بیست میں آپ کی ولادت اور اس دور میں پیغمبر جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ مکہ والوں نے پیغمبر کا بائیکارٹ کر رکھا سوشل بائیکارٹ نہ پیغمبر سے کچھ کوئی لے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے نہ ان سے کلام نہ سلام پیغمبر شیعب یعبی طالب نے ایسے سخت حالات میں بی بی تشریف لاتی ہیں آنکھ کھولی ہے تو فاقے دیکھے ہیں آنکھ کھولی ہے تو پیغمبر کے پیروں میں زخم دیکھے ہیں جس جسم کے اوپر چوٹ دیکھی ہے پتھروں کے نشان اور پیروں میں کاٹو کے زخم ایسے ماحول میں جناب فاطمہ پروان چڑھ رہی ہیں اور اب تاریخ نے لکھا کہ جناب فاطمہ جب تھوڑا سا اس سن سے اوپر آئیں کیونکہ عام بچوں کے لیے ملتا ہے کہ جتنے عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں جناب فاطمہ اتنا ایک مہینے میں بڑھتی تھی توجہ کیجئے گا جتنا عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں اتنا جناب فاطمہ ایک مہینے میں بڑھتی تھی یعنی جب ایک مہینے کی ہوئی تو کتنے ہو گئی ایک سال کی دیکھتے ہی دیکھتے جناب فاطمہ اپنے قدموں سے چل رہی ہیں پیغمبر کا استقبال کر رہی ہیں پیغمبر جب تشریف لاتے تھے تبلیغ سے واپس آتے تھے تو ایک پیالے میں پانی ہی لیتی تھی اور پانی لے کے پیغمبر کی خدمت میں آتی تھی اور آنے کے بعد کہتی تھی بابا آپ تبلیغ سے واپس آ رہے ہیں پیاسے ہوں گے پانی پی لیجیے بیٹھ جاتی تھی اور پھر پیغمبر کا سر اپنی آگوش میں لے کے پیغمبر کے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی پیغمبر کے قدموں کے قریب آتی تھی بابا آپ تھک رہوں گے لائیز راپ کے پیر دباتے اور یہ انداز پیغمبر کو اتنا پسند آتا تھا کہ ان کو ان کی ماں یاد آ جاتی تھی اور پیغمبر پر جستر چملہ فرماتے تھے فاہد مدو امہ بیہا اس لیے کہ پیغمبر بہت چھوٹے تھے جب پیغمبر کی والدہ جناب آمینہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں ہوئی تھی اور وہ ماں کی مانتا کیا ہوتی ہے جناب فاطمہ نے کہا ایسا کردار اس بچپن میں پیش کیا کہ خود اپنے بابا کو ان کی ماں یاد آگی اور پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بس عطم مننی فاطمہ تو امہ بیہا فاطمہ اپنے باب کی ماں اب جب یہ محاصرہ ختم ہوا محاصرہ ختم ہوا لیکن دشمنی ختم نہیں ہوئی وہی دشمنی وہی مخالفت چنانچہ یہ کفار اور مشرقین مکہ پیغمبر کی جان لینے کے درپے ہو گئے توجہ کیجئے گا چند منٹ سیرت جناب فاطمہ پیغمبر کی جان لینے کے درپے ہو گئے جس وقت یہ کفار اور مشرقین مکہ پیغمبر کی جان لینے کے درپے ہوئے اللہ کی طرف سے حکم ہوا پیغمبر ابھی اسی وقت آپ مکہ چھوڑ دیجئے مکہ سے چلے جائیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو صلاح دیجئے پیغمبر نے عمر المومنین کو طلب کیا علی دیکھ رہا ہو تلواریں کھچی بھی ہیں نیزوں کے انیاں بلند ہیں گھر گھیرا ہوا ہے یہ پیغمبر کے گفتگو خود بتا رہی کہ دشمن آج چکا گھر گھیر چکا تلواریں نکل چکیں نیزوں کے انیاں بلند ہو چکیں اس لیے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب شبخون مارنا ہوتا تھا کسی کو قتل کرنا ہوتا دن میں شبخون نہیں مارتے تھے بلکہ دن میں آکے گھر گھیر لیتے تھے اور پھر جب رات ہو جاتی تھی چنانچہ انہوں نے گھر گھیر لیا پیغمبر عمر المومنین گفتگو ہو رہی ہے گفتگو ہوئی عمر المومنین نے خالی ایک سوال کہ یا رسول اللہ کیا میرے لیٹنے سے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی پیغمبر نے بے شک علی اگر تم آرام کرو گے تو یقینا کہ حاضر ہوں میں اگر آپ کی جان بچتی ہے تو میں حاضر ہوں پیغمبر تشریف لے گئے مکہ سے رخصت ہو گئے اپنے گھر کو الویدہ کہہ دیا اب گھر میں کون ہے ابھی جنب فاطمہ کا عقد نہیں ہوا ہے ابھی پیغمبر مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں ایک طرف بستر پیغمبر پر جانشین پیغمبر پیغمبر کی چادر اڑھے ہوئے آرام سے سو رہا ہے اور دوسری طرف مسلح عبادت پچھائے ہوئے اسی گھر میں زہرہ اس اپنے معبود حقیقی سے محوے دعا اور محوے مناچار آپ سے ایک سوال یہ جنب فاطمہ کے دہن سے کوئی آواز کیوں نہیں نکلی کوئی چیخ کیوں نہیں کوئی پکار کیوں نہیں کوئی فریاد کیوں نہیں ابھی تو چھوٹی ہے جنب فاطمہ سنف نسمہ سے تعلق ہے سنف نازک سے تعلق ہے جلدی گھبر آ جاتی ہے جلدی پریشان ہو جاتی ہے لیکن فاطمہ نے ایسا کچھ کیوں نہیں کیا گھر کھیرا ہوا ہے تلواریں نکلی ہوئی ہیں نیزوں کے انیاں بلند باپ کی جان کے لالے لگے ہوئے ہیں گھر میں علی کی جان خطرے میں ہے اور فاطمہ سکون اور اتمینان سے مہوے عبادت وجہ کیا تھی عزیزو بہت بڑا ایک میسیج ہے اسی مجلس کا جہاں جناب فاطمہ کی زندگی سے بہت سے درس ملے وہیں ایک درس ہے وقت اور حالات کو پہچاننا وقت کو پہچاننا حالات کو پہچاننا جگہ کو پہچاننا آج ہمارے جتنے بھی پرابلنس ہیں چاہے وہ گھرے لو پرابلنس ہوں سماجی پرابلنس ہوں دینی اور مذہبی پرابلنس ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بولتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے کب بولنا چاہیے کب نہیں بولنا چاہیے اس کو کہتے ہیں حالات شناسی حالات کو پہچاننا وقت کو پہچاننا جگہ کو پہچاننا آیا یہ موقع بولنے والا ہے کی نہیں آیا یہ جگہ بولنے والی ہے کی نہیں آیا وقت بولنے والا ہے کی نہیں جناب فاطمہ کی نظر حالات کے اوپر ہے ہم گریہ تو کرے میں بھی پیغمبر کی بیٹی ہوں درد ہے احساس ہے رو ہوں لیکن کیسے رو ہوں رو ہوں گی تو میرے بابا خطرے میں پڑ جائیں گے نہیں توجہ کی آپ نے اگر میں نے فریاد کی تو دشمن کو پتا جل جائے گا میرا بابا گھر میں نہیں ہے اگر میں نے کوئی آواز نکالی تو بابا جس راستے پر گئے ہیں دشمن وہی چل دے گا لہٰذا جناب زہرا مسلح عبادت پر بیٹھی ہوئی اس معبود سے مہوے مناجات بس ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا کہ جہاں ایک طرف جانشین پہ نمبر پیغمبر کی چادہ روڑے ہوئے آرام کر رہا تھا ان کھچی ہوئے تلواروں نے ان اٹھے ہوئے لیزوں میں وہی دوسری طرف زہرا مسلح عبادت پر مہوے مناجات تو مجھے کہنے دیجئے کہ جتنا کمال علی کا ان کھچی ہوئے تلواروں میں سو جانا اتنا ہی کمال زہرا کا ان کھچی ہوئے تلواروں میں پوری مال مہوے دعا اور مراجات بنا رہے ہیں ایک سلاوات بھیتے محمد والے آسان نہیں ہے بڑی سخت منزل ہے کھچی ہوئے تلوارے دشمن گھر گھیرے ہوئے ہیں اور زہرا مسلح عبادت پر بیٹھی ہوئی ہے اب جب پیغمبر تشریف لاہ مکہ سے مدینہ مدینہ میں آنے کے بعد پہلی ہی 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 میں جناب زہرا کا قامل المومنین سے ہوا جناب فاطمہ اپنے بیتو شرف سے مولا مل المومنین کے گھر میں دوسری عجوی سے جنگیں شروع ہو گئیں وہ کفار و مشرقین جو ابھی تک مکہ میں کانٹے بچھا رہے تھے پتھر مار رہے تھے گالیاں دے رہے تھے تومتیں لگا رہے تھے الزامات لگا رہے تھے وہ وہاں سے چل کے یہاں تک آ رہے ہیں لشکر کی صورت میں پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر اس جنگ میں قدرت نے پیغمبر کو کامیابی اتا کی قرآن میں بقیادت برا واقعہ اور اس کامیابی کا راز موجود ہے کہ ہم نے کیوں بدر میں تم کو کامیابی دی اسی کے ایک سال کے بعد اہد بدر میں جو مسلمان کامیاب ہوا تھا اہد میں وہی ناکام ہو گیا بجھا گیا تھی جب بدر میں کامیاب ہوا تھا اہد میں ناکام کیسے ہو گیا بدر میں تو کچھ بھی نہیں تھا افراد بھی کم تھے وسائل بھی کم تھے اور اہد میں تو ماشاءاللہ افراد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا وسائل میں بھی اضافہ ہو گیا تھا بدر میں جو مالِ غنیمت میں تلواریں اور سواریاں ملیتی وہ بھی زب اہد میں کام آ رہی تھی پھر یہ اہد میں کیا ہو گیا جو یقین جو اعتماد جو اطاعت بدر میں تھی اگر اللہ کو پر یہی یقین یہی اعتماد یہی بھروسہ اہد میں رہتا اور جس طریقے سے مسلمان اللہ اور رسول کے حکم کا پابل بدر میں تھا اگر ایسے ہی اہد میں رہتا تو قدرت نے خود کہا ہے کہ ہم پانچ ہزار فرشتوں سے تمہارے مدد کرتے لیکن تو تم نے کیا یہ تمہاری نگاہوں میں لالچ سما گئی تم نے اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی خلاف ورزی کی جس کی بنیاد پر ایک جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئے جب جنگ اہد ہوئی تو پچاس افراد کو پیغمبر نے جناب سعید بن جبیر جبیر نہیں جبیر جناب سعید بن جبیر کی قیادتیں پچاس لوگوں کو درے میں مقرر کیا دو پہاڑیوں کے پیچ کی جگہ کہ دیکھو جب تک کہ ہمارا حکم نہ آئے تم یہاں سے ہٹنا نہیں تم کھسکنا نہیں جنگ شروع ہوئی ماشاءاللہ جنگ میمور المومنین ہے جناب حمزہ ہے بڑے بڑے اسلام کے شہ سوار دیکھتے ہی دیکھتے جنگ اسلام کے حق میں کامیابی ملی دشمن بھاگا اب جو دشمن بھاگا تو یہ مسلمان مال غنیمت پہ ٹوٹ پڑا اب جب مسلمان مال غنیمت پہ ٹوٹا تو وہ جو پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے پچاس لوگ جنگو پیغمبر نے کہا تھا کہ ہٹنا نہیں جب تک کہ ہمارا حکم نہ آئے انہوں نے دیکھا کہ سب تو لیے جا رہے ہیں ہم رہے جا رہے ہیں لہذا ہم کیا کرے ایک ایک کر کے انہوں نے میدان چھوڑنا شروع کر دیا اب جو ایک ایک کر کے میدان چھوڑنا شروع کیا جانب سعید بن جبہر سمجھاتے رہے ہیں کیا غضب کر رہے ہیں ابھی اللہ کے رسول کا حکم نہیں آیا ہے ابھی مت چھوڑو میدان مت چھوڑو درہ مت ہٹو یہاں سے لیکن ایک نظر نہیں نگاہوں میں آگئی لالچ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی رسول کے حکموں کی خلاف ورزی دشمن تھا ہوشیار دشمن ادھر سے گھوم کے گیا اور پیچھے سے اسی درے پہ آیا اور اس درے پہ آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنے سروں پہ اٹھانا شروع کیا اب جو دیکھا جتنے مسلمان ہیں سب میدان میں بکھرے ہوئے ہیں اور سب مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور سب دشمن کی طرف سے غافل ایسے ہی حالات میں ان کفار و مشرقین مکہ نے اچانک ان مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کر دیا اب جو حملہ کیا تو ان مسلمانوں سے بھاگتے نہ بنی بھاگتے نہ بنی کوئی تین دن بعد کوئی سات دن بعد اسی درمیان آواز گوں جی قط قتلہ محمد محمد قتل کر دیئے گئے کہا بھای تم بھاگ کیوں رہے تھے کہا وہ کیا کرتا آواز آ رہی تھی قط قتلہ محمد قتلہ محمد محمد قتل کر دیئے گئے محمد قتل کر دیئے گئے یا جو محمد قتل کر دیئے گئے تو ہم کیوں میگان میں رکھتے ہیں اے بے غیرت ہو شرم نہیں آئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب محمد ہی نہیں تو ہم کیوں جب اللہ کا رسول قتل کر دیا گیا تو پھر ہمارے جینے کا فائدہ کیا تم کو تو مر جانا چاہیے تھا تم کو تو سامنے دشمن کے اوپر حملہ کر کے یا دشمن کو مارنا چاہیے تھا یا خود مر جانا چاہیے تھا لیکن کیسی بے غیرتی ہے کیسی بے غیرتی اس میدان میں آواز آ رہی تھی قتلہ محمد محمد قتل کر دیئے گئے محمد قتل کر دیئے گئے لہذا میں نے آواز سنی تو ہم چل دیئے ہم بھی کہ جب اللہ کا رسولی نہیں رہا تو پھر ہم بھی چلیں لیکن اسی میدان میں اسی میدان میں جس وقت یہ آواز گونجی ایک تلوار جناب حمزہ شہید کر چکے ہیں کیا جا چکے ہیں جناب حمزہ کی شہادت واقع ہو چکے اب ایک تلوار امیر المومنین کی امیر المومنین کی پوری کوشش یہ تھی کہ پیغمبر پر کوئی حرف نہ آنے پائے اس لیے کہ یہ بچیں گے تو دین بچے گا یہ بچیں گے تو اسلام بچے گا یہ بچیں گے تو قرآن بچے گا لہذا ان کے اوپر کوئی حرف نہ آئے ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے پیغمبر کے سامنے علی سینہ سپر ہمت نہیں کسی کے کہ وہ علی کے قریب آ جائے اور امیر المومنین کی پوری کوشش پیغمبر کی حفاظت پیغمبر کو بچانا یہ آواز گئی کہاں مدینہ تک قطق و تلا محمد محمد قتل کر دیئے گئے محمد قتل کر دیئے گئے جس وقت مدینہ میں آواز پہنچی تو مدینہ کی عورتیں جلدی جلدی اپنے گھروں سے نکلی اور جناب فاطمہ کے پاس پہنچی فاطمہ ہم کیا سن رہے بلا مذہب ہو گیا ہم تازیت دینے کے لیے آئے تسلیت دینے کے لیے آئے کیسی آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا ہوا کہ میدان سے آواز آ رہی ہے قطق و تلا محمد محمد قتل کر دیئے گئے میدان سے آواز آ رہی ہے قطق و تلا محمد محمد قتل کر دیئے گئے جناب زہرہ نے ایک مرتبہ انہوں نے عورتوں کی طرف دیکھا اور انہوں نے عورتوں کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ ذرا اپنے مردوں سے پوچھ کے کہ علی کہا ہے علی کہا ہے ساری عورتوں نے جواب دیا کہ علی تو میدان میں ہے بس ایک مرتبہ زہرہ کہتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی ہو اور میرا بابا مار دیا جائے ایک سلوات بھیتے محمد والدہ ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں کہ میرا بابا قتل کر دیا جائے اور علی زندہ رہے ہو ہی نہیں سکتا اس کے باوجود ایک مرتبہ زہرہ نے چادر کو سہی کیا اور چادر کو سر پر رکھنے کے بعد اس میدان سے اس میدان سے کہ جس میدان سے یہ بے غیرت مسلمان بھار رہا تھا اسی میدان میں زہرہ پوری حمد کے ساتھ پوری بہادری اور جذبے کے ساتھ آ رہی تھی کون کہتا ہے میرا بابا مارا گیا کون کہتا ہے میرا بابا مارا گیا آئی ہیں پیغمبر کو اٹھایا ہے ان کے زخموں پہ ملہم رکھا ہے پیغمبر کو اپنے ساتھ لے کے زہرہ مدینہ واپس آئی ہے یہ دوسرا موقع جنگ خندق میں جناد زہرہ جنگ خندق جہاں پر ہوئی تھی اس کو آج مدینہ میں میدان سبعہ کے نام سے جانا جاتا ہے مساجد سبعہ سات مسجدوں والا میدان اور یہ بھی شاید ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نام بدلا گیا بھئی خندق کہنے میں کیا پراؤلم تھی میدان خندق کہنے میں کیا مشکل تھی لیکن جب خندق کہتے تھے تو فاتح خندق بیاد آتا تھا لہذا نامی بدل دیا کہا مساجد سبعہ آپ ٹیکسی والوں سے پوچھئے بھئی خندق تو فوراں پلٹ کے کہا اچھا مساجد سبعہ ہاں بھئی اس ساتھ مسجدوں والا میدان چلیے صاحب بھئی چلیے اس میدان میں ساتھ مسجدیں تھی اور یہ مسجدیں وہاں پر تھی کہ جہاں پر جس کا خیمہ تھا جہاں پر رسول اللہ کا خیمہ تھا وہاں پر مسجد فتح بنی بلندی کے اوپر اسی سے نیچے ادھر یہ جہاں پر جناب سلمان کا خیمہ تھا یہاں پر مسجد سلمان بنی بلکل رسول اللہ کے مسجد کے سامنے دوسری طرف مسجد علی وہاں سے نیچے ادھر یہ مسجد فاطمہ عزیزوں لیکن آج جب آپ جائیں گے تو نہ تو آپ کو مسجد فاطمہ نظر آئے گی اور نہ مسجد علی مسجد سلمان بھی بند کر جی گئی تھی اب نہیں معلومی سے ایک سال کے اندر کیا ہوا اور ان تمام مسجدوں کو شہید کر کے ایک بڑی سی مسجد اس نام سے بنائی گئی جس کا کوئی کردار ہی جنگ خندق میں نہیں جو کبھی میدان میں ٹکا ہی نہیں جو کبھی خندق میں رکا ہی نہیں جو خندق میں یہ کہہ کہہ کے لوگوں کو ڈرا رہا تھا کہ ارے اس کے مقابلے میں کون جائے گا وہ تو اوٹ کے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کے سپر بنا لیتا ہے اس کے نام سے ایک مسجد بنا دی گئی اور جن کا واقعاً اس جنگ میں کردار تھا علی ان کے نام سے مسجد کو مٹا دیا گیا زہرہ ان کے نام سے جو مسجد تھی اس کو شہید کر دیا گیا آج ہم ہندوستان میں ایک مسجد کرو رہے ہیں مدینہ میں نچانے کتنی ایسی اہل بیعت سے متعلق اور منصوب مسجد ہیں جن کو شہید کر دیا گیا انہوں نے جانے کے دری مسجد ہیں کہ صرف ان کا جرم کیا خطا کیا خلطی کیا مسجد میں چلیے صاحب آپ بقی میں کھڑے ہو کے کہتے ہو شرک نہ کرو روزہ رسول کے قریب کھڑے ہو کے کہتے ہو شرک نہ کرو باقی دوسرے مزارات کے قریب کھڑے رہتے ہو شرک 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 پتت 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 ادھر نہ مانگو ادھر مانگو ادھر نہ پڑو ادھر پڑو ارے بھائی مسجد میں کون سا شرک ہوگا مسجد میں کون سا شرک ہوگا مسجد میں نماز کس کی پڑھے گا انسان سجدہ کس کو کرے گا ارے بھائی نماز اسی کے لیے تو ہوگی رکو اسی کے لیے تو ہوگا سجدہ اسی کے لیے تو ہوگا لیکن صرف ایک وجہ کیا کیونکہ یہ مسجد منصوب ہے حضرت زہرہ سے یہ مسجد منصوب ہے مولا علی سے یہ مسجد منصوب ہے عبوظر غفائی سے یہ مسجد منصوب ہے سلمان فارسی سے لہٰذا جب یہ فضیلت معاب لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں کوئی فضیلت ہی نہیں تو وہ تو خود بخود مدھم پڑ جاتے ہیں لہٰذا ایک کام کرو کہ اس نشان ہی کو مٹا دو اس مسجد ہی کو مٹا دو اس گھر ہی کو ختم کر دو لیکن دشمن یاد رکھے یہ الہی وعدہ ہے وعدہ کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو قربان کر دیتا ہے اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتا اللہ اس کو ختم نہیں ہونے دیتا ہے اب جب تک اس کی وعدہ نیت کے اقرار ہوتا رہے گا رسول کی رسالت علی کی فلایت زہرہ کی مظلومی حسین کی غربت بیار ہوتی رہے گی یہ اس کا وعدہ ہے یہ اس کا وعدہ ہے جناب زہرہ بس عزیز دو دامانے وقت مجایش نے بنیارز کیا مجھے ابھی یہاں سے فوراں جان پور جانا ناصر یہاں ہوگی ہے جناب زہرہ تمام حالات اور واقعات کو چھوڑتے ہوئے ایک دن بیٹھی ہوئی ہے اور چکی جلا رہی ہے تسبیح پڑھ رہی ہے حسین کا جھوڑا شنا رہی ہے اتنے میں جناب ام ایمن ام ایمن اس گھر کی پڑی محترم خاتون نہائیتی بزرگ خاتون جناب ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی رسول اللہ ان کو ماں کہہ کر خطاب کرتے تھے اہلِ پیتِ عصمت و طہارت کی سچی عاشق اور جس وقت زہرہ کا حق غزب ہوا ہے تنہا جناب ام ایمن تھیں جنہوں نے دربار میں آگے گواہی دیتی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ حق فاطمہ کا جناب ام ایمن پیغمبر کے انتخال کے بعد مدینہ چھوڑ دیا تھا ان حالات کو دے کے مکہ کی طرف ارادہ تھا راستے میں پیاس لگی پانی نہیں تھا سارا پانی ختم ہو گیا پیاس سے جان لبوں پہ آگئی اب جب پیاس سے جان لبوں پہ آئی ایک مرتبہ سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اے میرے مالک فاطمہ کی کنیز پیاسی ہے ابھی اتنا جملہ کہا تھا کہ فاطمہ کی کنیز پیاسی ہے کہ آسمان سے ایک دور پانی سے پھرا ہوا ام ایمن کے ساتھ ام ایمن کہتی میں نے تو اس سے پانی پیا تو اس کے بعد سے آج تک مجھے پیاسی محسوس نہیں ہوئی اتنا شیری پانی اتنا بیٹھا اتنا ٹھنڈا تو جناب فاطمہ روایت کس سے جناب ام ایمن سے ام ایمن کہتی میں ایک دن پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کی آیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے فاطمہ کے گھر گئی اب جو میں نے کروازہ کھولا اور پردہ ہٹایا تو میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا میں نے دیکھا جی فاطمہ سو رہی ہے فاطمہ کے سامنے چکی رکھی ہوئی ہے جو خود بخود چل رہی ہے فاطمہ کی ہاتھ میں تسبیح ہے جس کے دانے خود بخود پڑھ رہے ہیں فاطمہ کی قریب حسین کا جھولا ہے جو خود بخود حرکت کر رہا ہے میں نے یہ منظر دیکھا بڑا تاجبہ بہت حیران ہوئی میں الٹے قدم پیغمبر کی خدمت میں آئی یا رسول اللہ میں بھی فاطمہ کی آیادت کے لیے گئی تھی لیکن جو میں نے منظر دیکھا اس نے مجھے حیران کر دیا کہا امی ایمان تم نے کیا دیکھا کہا یا رسول اللہ میں نے جائسی دروازہ کھولا پردہ ہٹایا میں نے دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہے لیکن ہاتھ میں تسبیح ہے اور اس کے دانے خود بخود بڑھ رہے ہیں سامنے چکی ہے اور وہ خود بخود چل رہی ہے قریب میں حسین کا جھولا ہے جو خود بخود حرکت کر رہا ہے پیغمبر کے لبوں مسکرہ ہٹائی امی ایمان تم نے جو کچھ دیکھا سچ دیکھا آج میری بیٹی روزے سے تھی چکی چلاتے چلاتے فاطمہ تھک گئی تھی جناب فاطمہ کے لیے روایتوں میں ہے کہ جب اپنے گھر کی جو پیس چھکتی تھی تو جناب فضا سے کہتی تھی کہ دیکھو وہ پڑوس میں وہ ضعیفہ رہتی وہ اپنی جو پیس نہیں سکے گی اس کی جو بھی لے آؤ دیکھو وہ مجبور انسان وہاں کے اوپر رہتا ہے وہ نہیں معلوم کیا کھائے گا کیسے کھائے گا اس کی پی جو لے آؤ اور پھر اس کی جو جناب زہرہ اپنی چکی میں پیس تھی اور پھر آٹا وہاں پھرچوا دیتی تھی اے امی ایمن میری بیٹی روزے سے تھی اور چکی چلاتے چلاتے تھک گئی تھی اللہ نے اس کے اوپر نیند کو آریز کیا نیند کو مسلط کیا نیند کو آریز کیا تاکہ فاطمہ کو میری بیٹی کو تھوڑا آرام مل جائے اور کیونکہ میری بیٹی ایک ساٹھ تین کام کر رہی تھی تسبیح بھی پڑھ رہی تھی چکی بھی چلا رہی تھی جھولا بھی جھولا رہی تھی لہذا اللہ نے آسمان سے تین فرشتوں کو بھیجا آسمان سے تین فرشتوں کو بھیجا تاکہ ایک فاطمہ کی طرف سے تسبیح پڑھے ایک چکی چلا رہے اور ایک جھولا جھولائے امی ایمین کہتی کہ یا رسول اللہ وہ کون تھے پیغمبر نے فرمایا کہ جو تسبیح پڑھ رہے تھے یہ اسرافیل تھے یہ جو چکی چلا رہے تھے یہ میکائیل تھے اور جو خسائن کا جھولا جھولا رہے تھے یہ چبرائیل تھے تو قدرت نے اس گھر کے ناز اٹھا ہے جناب فاطمہ تشریف فرما ہے جناب فاطمہ خود ناقل ہے کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ قرآن میرے ہاتھوں سے غائب ہو گئی اب جو میں پیدار ہوئی پیغمبر کی خدمت میں بابا آج میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا بیٹی کیا دیکھا کہ بابا میں نے دیکھا کہ میں جیسے قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ قرآن میرے ہاتھوں سے غائب ہو گیا پیغمبر نے فاطمہ کو قریب بلایا فاطمہ میری جان قریب آؤ اور قریب بلانے کے بعد اپنے سجینے سے لگا کہ کہا بیٹی وہ قرآن جس کی تم تلاوت کر رہی تھی وہ میں اور انقریب میں تمہاری درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا پس اتنا سننا تھا کہ جناب فاطمہ کی آنکھوں میں آسو آ گئے گریہ کرنے لگی بابا کیسے برداشت ہوگا آپ کی جدائی آپ کی رخصت آپ کا فرام کیسے برداشت کروں گی بس ایک مرتبہ ایک دوسرا جملہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ہم نہ کرو سب سے پہلے اہل بیر کہ تم مجھ سے قریب ہوگی تم آوگی مجھ سے ملوگی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے پیغمبر کیا دنیا سے رخصت ہوئے جیسے مسائب کے پہاڑ اہلِ بیرد میں ٹوٹ پڑے مسائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے دنیا کا دستور ہے کیا نہیں دستور ہے دنیا میں اگر کسی راہور کا انتقال ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک کا کسی بھی ملک کا کوئی راہنما دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پورا ملک سوگوار ہوتا ہے ملک کا جو پرچم ہوتا ہے وہ جھکا دیا جاتا ہے پورا ملک جمع ہو کے اس اپنے رہنما اور گھر رہنما کے خانوادے کو تازیت دیتا ہے تزلیت دیتا ہے اگر آج ہمارا رہبر نہ رہا اگر آج ہمارا رہنما نہ رہا تو تم فکر نہ کرنا یہ پورا دیش تمہارے ساتھ ہے یہ پورا شہر تمہارے ساتھ ہے کیا پیغمبر کے انتقال کے بعد فاطمہ کے دل میں خیال نہ آیا ہوگا کہ پورا مدینہ مسلمان اسلام پیغمبر کی حیات میں عرب کی سرحدوں کو پار کر چکا تھا پورا عرب مسلمان ابھی لوگ تازیت دینے کے لیے آ رہے ہوں گے پرسہ دینے کے لیے آئیں گے لیکن کیسی تازیت اور کیسا پرسہ نہ آتے آئے ہے تو کس لیے آئے گے تازیت دینے کے لیے نہیں پرسہ دینے کے لیے نہیں آئے ہے تو گھر کو چلانے کے لیے آئے آئے ہے تو دروازات گرانے کے لیے آئے آئے ہے تو محسن کو شہید کرنے کے لیے آئے آئے ہے تو علی کے گلے میں رسی کا پھاندہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں دہراؤ دمے در آکے کھڑی ہو گئی کیا غضب کر رہے ہیں اس گھر میں حسنین ہے اس گھر میں پیغمبر کی بیٹی ہے جوال ملتا کوئی بھی ہو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے اور نابو الحسن کو میرے حوالے کرو اور ان ملونوں نے جو کچھ کہا تھا وہ کر بھی دیا دروازے میں آگ لگی اور جس وقت فشار دیا ہے ان ملونوں نے دروازے کو بی بی در اور دیوار کے بیچ اور جب در اور دیوار کے بیچ میں آگئیں تو وہ جو کیل دروازے کے تھی وہ آپ کے پہلو پہ لگی محسن کی شہادت واقع ہوئی بی بی زمین پر گری فضا میری مدد کو آگے بڑھو فضا میری مدد کو آگے بڑھو فضا آگے بڑھیں سہارہ دیا اب جو ایک مرتبہ فضا نے اٹھایا ابو الحسن کہا گئے کہ ابو الحسن کو گلے میں رسی کا بھندہ ڈال کے مسجد کی طرف لے گئے ہیں بس ایک مرتبہ سر پہ چادر کو برابر کیا اور برابر کرنے کے بعد پیچھے پیچھے چلی آگے آگے علی پیچھے پیچھے زہرہ خلو ابو الحسن ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ پیغمبر کا کرتہ اپنے سر پہ رکھ کے فریاد کروں گی کہتے ابھی زہرہ نے کہا تھا کیا نہیں تھا ایک مرتبہ امیر المومنین نے سلمان تو بھیجا سلمان جا کر زہرہ سے کہتو کہ لبوں کے پر بدبا کے جملے نہ لائیں مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی ہیں مدینے میں سلزلے کی قیفیت ہے ازادارو امیر المومنین کو لے کے آئیں اب ایسی حالت میں کتنے دن حیات رہتی ایک روایت کی لحاظ سے پچھتر دن دوسری لوایت کی لحاظ سے پنچان نمے دن آج شب شہادت کل کا دن شہادت کا دن ہے بی بی کی لیکن ان پنچان نمے دنوں میں بال سفرے تو گئے کمر چھک گئی ہاتھ میں اصا آ گیا دن میں گریا رات میں نوہا زبان کے اوپر مرسیا سبت علیہ مسائب اللہ بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے مسائب پڑے ہیں کہ اگر یہ مسائب دنوں پر پڑتے تو دن رات بدل جاتے ازادارو بس ایک روایت اور پر ختم اور دعا کہہ دیں کہ جم محشر کا دن ہوگا اس عرصہ محشر میں اس میدان محشر میں ایک آواز آئے گی اپنے آنکھوں کو بند کرو اور اپنے سروں کو جھکاؤ اے اہلے ویشر اپنے سروں کو جھکاؤ اور اپنی آنکھوں کو بند کرو یہ دنیا کا حکم نہیں ہے یہ آخرت کا حکم ہے اس خدا قہار کا حکم ہے کسی کی حمت نہیں ہوگی کہ آنکھ کھول دے کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ سر اٹھا لے آنکھوں کو بند کرو سروں کو جھکاؤ کیوں محبود کیا ہوا فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جس وقت بی بی کی سواری آئے گی تو عرصہ محشر سے گزر کے پائے عرش کے قریب آ کے رکھیں گی اور ایک مرتبہ پائے عرش قریب جس وقت بی بی کی سواری رکھے گی بی بی ایک مرتبہ اماری سے نیچے تصریف لائیں گی پائے عرش پکڑ کے آواز دیں گی اے میرے مالک میرا فیصلہ کر آواز آئے گی کون سا فیصلہ محبود میرے کربلا والوں کا فیصلہ یہ کریم خاندان ہے یہ کریمہ بی بی ہے مانگا بھی تو کیا مانگا ہے چاہا ہے تو کیا چاہا ہے فاطمہ کون سا فیصلہ کربلا والوں کا فیصلہ فاطمہ کیا چاہتی ہو محبود میرے خسین حسین کے عزاداروں کی شفاعت پچھے سے ہی بی بی کہیں گی حسین کے عزاداروں کی شفاعت آواز آئے گی زہرا تمہارے پاس شفاعت کے لیے کیا ہے بس روایتوں میں کہ ایک طرف سے بی بی عباس کے کٹے ہوئے باؤں آئیں گی دوسری طرف سے علی ازغر کا خوبرا کرتا پائے عرش پہ ڈال کے آواز دیں گی اے میرے مالک کیا میرے شیعوں کی شفاعت چلیے میرے لال عباس کے بازو کافی نہیں ہے میرے لال علی ازغر کا کرتا کافی نہیں ہے اہنشر میں محشر پر آواز آئے گی اے زہرا ان بازووں کو اٹھا لو اس کرتے کو رکھ لو میں کہوں گا وہ بازو کی جو اہل محشر نہ دیکھ سکیں گے وہ کرتا کی جو اہل محشر دیکھ کے پرداشت نہ کر سکیں گے ارے ان بازووں کو حسین نے کربلا میں اپنے آتوں سے کیسے اٹھایا ہوگا ارے وہ خوبرا کرتا ہی نہیں بلکہ وہ شدے ہوئے گلے یعنی علی ازغر کو آغوش میں کیسے لیا ہوگا اور کیسے یہی تو وجہ ہے کہ جب حسین خیمے کی طرف چلے ہیں تو کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے چلے آتے تھے ہمت کر کے آگے بڑھے خیمے کا پردہ اٹھایا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ لیکن رباب سے پہلے چار سال کی سکینہ در خیمہ پر اے بابا کیا بھائیہ پانی پی آیا اور آب جو حسین نے اب آپ کا دام اڑھتا چار سال کی سکینہ نے کیا دیکھا گلے پہ تیر لگا ہوا ہے کرتہ خون میں بھرا ہوا ہے میرا بھائیہ دنیا سے رخصت ہوگی اے بھائیہ دنیا سے اے بھائیہ دنیا سے اس ذکر کے واسطے سے ہماری توفیقات میں ضافہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما تمام امور کی اصلاح فرما مابود جہاں جہاں بھی جناب زہرہ کے نام لینے والے ان کی محب ان کے شیعہ آباد ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مابود جنت البقی اور جنت المولا کی تعمیر کے اصباب فرہم فرما جن ملونوں نے ان روزوں کو مسمار کیا ان کو دنیا اور آخرت زلیل و خار فرما امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما بار الہ جو ممنین مریض ہوں کو شفاعتہ فرما جو دنیا سے رخصت حجکن کی مغفرت فرما آخرت میں حضرت زہرہ کی شفاعت نصیب فرما وارس حضرت زہرہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے نسروں میں شمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسْسَمِعُ الْعَلِم